ناظرینِ گرامی دلی میں ہونی والی انہونی کو اگرچہ دنیا کی ریت کے مطابق سکھ کسانوں کے اعتجاج کا نام ہی دیا جا سکتا ہے لیکن در حقیقت یہ ایک مظلوم اور معکور قوم کی طرف سے ایک طاقتور کے مو پر نہ بھولنے والا تماشہ ہے جسے 26 جنوری کو ساری دنیا نے پتھریلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور منفرد ٹریکٹر ریلی تھی جس نے غیر روایتی انداز میں مودی کی رونت کو این ان لمحات میں کچل کر رکھ دیا جب دار الحکومت دلی میں بھارت کا یوم جمہوریہ منایا جا رہا تھا جس کا مرکز مغل بادشاہ شاہ جہاں کا تعمیر کردہ وہ لال قلعہ دلی تھا جو صدیوں سے شاہی جاؤ جلال کی علامت کے طور پر آج بھی موجود ہے لیکن سکھ کسانوں کی جرت دلیری اور بے مثال استقامت نے یہ ثابت کر دیا کہ جب کوئی قوم یا جماعت اپنے حقوق ماننے کی بجائے چھیننے پر آمادہ ہو جائے تو پھر ریاستی قوت بھی اس کے سامنے ریت کی گرتی ہوئی دیوار سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی ناظرین میں ہوں ملک شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹوڈے نیوز 26 جنوری کا دن بھارت میں کئی حوالوں سے اہم اور یادگار رہے گا یہ وہ لمحات تھے جب پورا بھارت اور خاص طور پر دارالخلافہ دلی اپنی سرکار سمیت مظاہرین کی طاقتور اور پرعظم قدموں کے جلال کے سامنے کانپ رہا تھا سرکاری اداروں کی تمام مروجہ اتھیار یعنی ربڑ کی گولیاں واٹر کینن کا استعمال آنسو گیس کے شیل اور پولیس کے ہاتھوں مظلموں کے ننگے سروں پر برسنے والی لاتھیاں سب کچھ بے اثر و بے بس نظر آتا تھا اور پھر چشم فلق نے صدیوں بعد وہ نظارہ ایک دفعہ پھر دیکھا جب اٹھارہ سو ستاون میں انگریز فوجوں نے مغلوں کے شاندار ماضی کو رونتے ہوئے لال قلعہ میں داخل ہو گئی تھی بلکہ اسی طرح سکھ بھی اسی تاریخی عمارت میں داخل ہو گئے اور سروں کی اس نہ ختم ہونے والی فصل نے آگے بڑھ کر قلعے کے میناروں پر لہرانے والے بھارتی پرچم کو اتار کر نہ صرف عملی طور پر یہ ثابت کر دکھایا کہ مودی حکومت ان کی ایک ٹھوکر کی مار ہے بلکہ دلی کے دل یعنی لال قلعہ پر اپنا پرچم بھی لہرا دیا اس سفر میں دلی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کردار اور کیا انجام رہا ریاستی ظلم کے کتنے دریاء عبور کیے گئے مودی بیمار کا جبر کس طرح زمین بوس ہوا اس عظیم الشان ٹریکٹر ریلی نے بھارتی پرتھوی پر کون سے بیچ کاشت کیے اور پوری دنیا نے ان بے مثال نظاروں کو کن منظر کے ساتھ دیکھا یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اسے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ چشم عالم دیکھ لے کہ بھارت کا یہ یوم جمہوریہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یوم سیاں میں تبدیل ہو کر رہ گیا معزز خواتینوں حضرات بلا شک و شبہ اس بات کے کوئی امکانات موجود تھے کہ اس تاریخی دن کے موقع پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے چونکہ اس کے لئے انڈیا کی بیمار ذہنیت رکھنے والی حکومت نے اپنے ہاتھوں سے بیچ بو رکھے تھے جبکہ گزشتہ ستمبر سے سراپا اتجاج کسانوں نے بھی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اس موقع پر ایک ٹریکٹر ریلی بھی نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے یہ سختی سے اقامات بھی جاری ہو چکے تھے کہ ایسی کسی بھی کوشش کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا اور اس کے لئے ریاستی دارے اگرچہ پوری طرح انتیار بھی تھے لیکن وہ بے خبر اور خوش فہم یہ نہیں جانتے تھے کہ سلابوں کے آگے بند نہیں بندے جا سکتے خاص طور پر ایسے حالات جب خود سرکار اہلکاروں کے سینوں میں بھی وہ دل مچل رہے ہوں جو ظالم اور مظلوم کے درمیان کھینچی ہوئی باریک لکیر کو اچھی طرح پیچانتے ہوں ناظرین گرامی یہ 26 جنوری کی ایک صبح روشن تھی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اپنے آلہ ترین سرکاری جنو کے ساتھ لال قلعہ کے قریب اس تاریخی میدان میں پہنچ چکا تھا لیکن اس کی بڑی لینگویج چیخ چیخ کر یہ گوائی دے رہی تھی کہ کسی انجانے خوف کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ چاہتا تھا کہ جلد اس جلد فارغ ہو کر یہاں سے فرار ہو جائے اتنے میں دلی میں داخلے کے پانچوں راستوں سے خالستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شکاف نارے گونجنے لگے اور اس کے پورے درو دیوار دو لاکھ ٹریکٹر ٹائروں کی دھمک سے لرزنے لگے ہر ٹریکٹر پر پانچ سے چھ سکھ افراد سوار تھے گویا یہ وہ ایک قیامت خیز دن تھا جب دارل حکومت آٹھ سے دس لاکھ ان سکھ مظاہرین کے نرگے میں تھا جو اپنے انجام سے بنیاز ہو کر موڈی کی ریاستی طاقت کو کچلنے کے لیے بیتاب تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دھرا رہی ہے اور لگتا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کے لمحات واپس پلٹ آئے ہیں اور انگریز فوج لال قلعہ کا معاصرہ کر رہی ہے لیکن نہیں اس دن اسی شاہی امارت میں کوئی بہادر شاہ زفر نہیں تھا یہ نرندر مودی کا اقتدار تھا جو ہچکچولے کھا رہا تھا وزیر آزم اور اس کے حفاظتی دستے کا خون رگوں میں منجمند ہو رہا تھا جبکہ عوامی قوت بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو منوا رہی تھی ہر چند ڈلی کے راستوں میں متین سرکاری الکاروں نے بپھرے ہوئے ان مظاہرین کو روکنے کی کئی کمزور کوششیں کی لیکن اس سلاب کے سامنے بند باندھنا ناممکن ہو رہا تھا واٹر کینن کا استعمال آنسو گیس کے شیل ربڑ کی گولیاں اور لاتھی چارٹ سب کچھ بے اثر تھا ہندوستان کا بادشاہ نرندر مودی میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا اور اب ڈلی پولیس اور مظاہرین میں دست بدست جنگ جاری تھی لاتھیاں ٹوٹ رہی تھی اور سروں سے خون کے فوارے ابر رہے تھے ایسے میں چند سر فروشوں نے آگے بڑھ کر ماضی کی اس خالستان کا پرچم لال قلعہ پر پرشگو دیواروں پر لہرانے لگا پولیس والے اپنی جانے بچانے کے لیے دیوانوار بھاگ رہے تھے جبکہ زخمیوں کو طبیع امداد کے لیے لے جایا جا رہا تھا ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ ہو چکی تھی بھارتی سرکار اپنے ہی عوام کے سامنے بدترین پسپائی اور شکست کا شکار تھی سکھ اپنے آپ کو منواتے ہوئے منزل پا چکے تھے اور اب سرکار منت سماجد پر اتر آئی تھی لیکن سلام کرنا پڑتا ہے سکھوں کے عظم اور ان کی قیادت کو جنہوں نے اس موقع پر شاید کی کہ دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا بلاخر قیادت کے حکم پر سب مظاہرین اپنے اپنے اعتجاجی کیمپوں میں واپس پلٹ گئے پیارے دوستو یہ اعتجاج صرف دلی تک محدود نہیں تھا بلکہ دنیا بھر میں موجود سکھ اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہتے ہوئے بھی اس میں شریک تھے اطلاعات کے مطابق اٹلی میں بھی بھارتی سفارت خانے پر حملہ کرتے ہوئے مظاہرین نے بھارتی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ خالستان کا پرچم لے را دیا جبکہ ابھی بھارت کے کئی شہروں میں صورتحال نہ گفتا ہے انٹرنیٹ کی سہولت کو عوام سے چھین لیا گیا ہے ناظرین اگرامی 1948 میں سکھوں کی علیدگی کی اس تحریک کو طاقت کے ذریعے دبایا گیا تھا وہ آگ جو گزشتہ سنتیس سالوں سے سکھ برادری کے سینے میں بھڑک رہی تھی اس موقع پر کھل کر اس قوت کے سامنے آئی کہ اس نے پل بھر میں مودی کی حکومت قتل کر کے رکھ دیا اور دنیا پر یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت سرکار نے گزشتہ سال اقلیتوں کو دبانے کے لیے ظلم کے جو بیج بوئے تھے ان کا پھل سامنے آنے لگا لیکن اس احتجاج کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے اس کے مطابق اب دیگر اقلیتیں بھی اپنے حقوق کے لیے سکھ برادری کا طرز عمل اختیار کر سکتی ہیں اس وقت کشمیر نہ صرف مودی کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے جہاں پر اس نے تاریخ کا طویل ترین کرفیو نافذ کر کے چنگیز خان اور ہلاکو جیسے کردار کو شرمندہ کیا آج بھارت میں سوائے ہندووں کے کسی اقلیت کو بھی ہندوستانی شہری تسلیم نہیں کیا جاتا ناظرین اگرامی یہ مقام فکر ہے کہ بھارت میں نہ صرف سکھوں کی تعداد سات کروڑ کے لگ بگ ہے جنہوں نے اپنے جنون جذبوں کے طاقت سے پوری ریاست کی سانسیں روک دیں جبکہ دوسری جانب گزشتہ پون صدیوں سے ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں کچلے جانے والے مسلمان کی عبادی پچیس کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے اور اگر اس موقع سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ظلم کی اس دیوار سے سر ٹکرانے پر امادہ ہو جاتے ہیں جو کہ حالات کا تقاضہ ہے تو پھر اگرچہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی لیکن اب یہ نوا دستہ دیوار ہے جس کو ہماری چشم حیران دیکھ رہی ہے کہ نہ صرف مستقبل قریب میں خالستان کی اپنی ریاست وجود میں آنے والی ہے بلکہ اسی بھارت کے بطن سے ایک نیا پاکستان بھی جنم لینے والا ہے انشاءاللہ و تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مظلوم کو مودی بیمار کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے آمین سم آمین